السلام علیکم to everyone welcome to my channel امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل خیریت سے ہوں جیسے کہ کشمیر میں ٹھرن پڑی تھی تو میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی پر چینل پہ کافی ٹائم سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی تو سوچا آج آپ سے ویڈیو شیئر کی جائے تو یہ جو سردیوں کا موسم جب شروع ہوا تو جو سردیوں کے موسم میں یہاں پر پھل پھول لگتے ہیں کچھ ویڈیوز بنائی تھی سب سے پہلے یہ میں نانا کے باقی ویڈیو آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ ایک جاپانی پھل جسے کہ اردو میں ہم لوگ بھی کہتے ہیں جو دیکھنے میں بلکل ٹیمارٹر کی طرح ہوتا ہے یہ اس کا پیڑ ہے اس کے ساتھ پھل لگے ہوئے بھی ہیں اور اس کی بہت سے فائدے ہیں یہ بڑھاپے میں بڑھتی عمر کے اثرات کے ساتھ جو ہرڈیوں میں درد وغیرہ ہوتا ہے ویٹمین سی کی کمی کو پورا کرتا ہے اور بھی اس کے کئی طرح کے فائدے ہیں آپ گوگل سے بھی سرچ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ یہاں پر ایک مسمی کا درخت ہے اور مارڈے کا درخت تھا ان کے باغ میں اور اس کے علاوہ یہ بیر ہے جس کے ساتھ سبزی لگی ہے اور یہ لوکی کی سبزی لگی ہے اور یہاں پر کھیرے بھی لگے تھے ان کے باغ میں اور کافی اچھے پھل لگے تھے اور انہوں نے پھول بھی لگائے ہیں گلاب کے پھول لگے ہیں اور منی پلانٹ لگا ہے کافی اچھے پھول ان کے لگے ہیں باغ میں تو میں نے سوچا ایک چھوٹی سی ویڈیو ریکارڈ کیجئے اور آپ سے شیئر کیجئے کشمیر میں آنے کے بعد کراچی میں جب ہم رہتے تھے تو میری امی کو بہت شوق تھا پھول پودے لگانے کا اور یہاں آنے کے بعد اب مجھے کافی ٹائم سے شوق ہو رہا کہ میں پھول پودے لگاؤں اس کے علاوہ یہاں پر ان کے باغ میں یہ ایک کانٹو کی ڈالی پڑی تھی یہ بہت ہی خطرناک ہوتی اس میں اگر کپڑے اُلج جائے تو نکلتے ہی نہیں کپڑوں میں پھاس جاتے ہیں کچھ اور یہ ان کا باغ ہے یہاں پر یہ منی پلانٹ لگا ہے اور ماشاء اللہ بہت خوبصورت باغ ہے یہ کچھ بیلیں لگی ہیں یہ روز کے پھول کچھ یالو فلاورز لگیں مجھے پھولوں کی اور سبزیوں کے پودوں کی اتنی خاص پہچان نہیں ہیں نانا کے گھر کے بعد میں آگئی تھی اپنی امی کی خالہ کے گھر جن کو میں نانی کہتی ہوں تو یہ ان کا کھیت ہے جہاں انہوں نے بھی سبزی لگا یہ پالک ہری ادنیا ہری سبزی اس کے بعد میں لوٹی اپنے گھر یہ ہمارے پڑوس ملیٹیوز بھی ہیں انہوں نے پپی رکھایا اور یہ کسی سٹرنج کو دیکھے تو ان کے پیچھے بھاگنے لگ جاتا ہے تو میں لائی ہوں ہوں اپنے نانا کے گھر سے یہ منی پلانٹ کی بیل کا کچھ چکڑا یہ انہوں نے بتایا تھا اس بیل کو پانی میں لگا دیں جب اس کی سفید جڑ نکلنے لگیں تو آپ اس کو مٹی میں گمبلے میں ڈال سکتے ہیں تو یہ ہمارے گھر کے پاس ہے چشمہ یعنی کہ قدرتی پانی جو پہاڑوں سے آتا ہے یہ قدرتی پانی ہوتا ہے اس طرح کے لائن ڈل کر آپ نل کے لگ گئے ہیں کہ آپ نل سے اپنے بوتل وغیرہ بھر کر لے جا سکیں پہلے تو ایسا ہوتا تھا کشمیر میں گھروں میں لائنز میں پانی آتا ہی نہیں تھا اور جو ہمارے بڑے بزرگ نانی دادی کھپی جو ٹھہرین کشمیر میں تو وہ لوگ جو رہتے تھے وہ آگے یہاں سے پانی بھر کر جاتے تھے پینے کے لیے بھی اور استعمال کے لیے بھی اب تو الحمدللہ گھروں میں لائنز جل گئی ہیں کافی گھر میں آسانی ہو گئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ تو پانی اب گھروں میں آ جاتا ہے بس جن کے گھروں میں ٹینکی میں کچھ پینے کا پانی نہ ہو لائن میں اگر کچھ شک ہو تو پھر وہ پینے کے لیے یہاں پر بھر کی لے کے جاتے ہیں اس کے بعد میں آپ سے شیئر کریں اپنے گھر کا کچھ کنسٹرکشن کا کام یہ میرا کچن تھا چھوٹا سا جس میں میں نے لگوانی تھی سلیپ اور سلیپ کے لیے ماربل رکھنے کے لیے یہ کچھ جیسے بلوکس لگا کر کچھ ایک پارٹیشنز بنائے جاتے ہیں یہ مستری صاحب نے ویسے بنا کر اور سلیپوں کو بنا کے بھائے رکھا ہے اور کچھ طریقہ ان کی ٹیکنیک چینج تھی پھر انہوں نے جب وہ سلیپ سو گئی سلیپ کو اس کے اوپر رکھ دیا تھا اور یہ سائٹ پہ تھا ایک پلگ انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں اپنی گھر کی وائرنگ شیئر کروں گی ہمارے گھر میں کیا وائرنگ ہوئی ہے اور کیسی کروائیے یہ کچھ کچھ جو آپ کو خالی سوچ بوٹ نظر آ رہے ہیں تو یہ وائرنگ کیلئے چھوڑا گیا ہے اور ہمارا گھر جو ہے جب ہم آئے تھے تو مکمل نہیں تھا کام اس کا کافی رہتا تھا لائک وائرنگ نہیں ہوئی بھی تھی کچھن دیار نہیں ہے والپوٹی پینٹ کچھ بھی نہیں ہوا تھا تو ہم لوگوں نے ایک کمرہ اور ایک واش روم وقتی تیار کروایا اور اپنے گھر میں شیفٹ ہو گیا ہے اب الحمدللہ آہستہ آہستہ کر کے اپنے گھر کا کام کرواتے رہیں گے اور آپ سے ویڈیو شیئر میں کرتی رہوں گی تو آنے کے بعد کام کروانے میں مجھے یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ میں اپنی پسند کے مطابق جو چینجنگ کروانا چاہتی ہوں جو چاہتی ہوں کچھ کروا سکتی ہوں اسے کہ میں نے واش روم کی ویڈیو آپ سے شیئر کی تھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میں نے اس میں کیا کیا چینجنگ کروا یہ تو آپ یہ ضرور دیکھیں اور میرے ویڈیوز میں آپ کو مل جائے گی اور یہ روم کے ہمارا ایک گیٹ لگوایا ہے جو ہمارے روم کا انٹرنس ہے انشاءاللہ میں آپ سے اپنے روم کی فل ویڈیو شیئر کروں گی اور اس کے بعد یہ اوپر بھرائی وغیرہ ہوئی تھی جو سائیڈ سرکل رہ گئے تھے جیسے کہ میں نے پہلے ویڈیو میں بھی بتایا ہے تو اب اس کو بھی میں نے کروا دیا ہے گھر میں رہتے ہوئے کام کروانے میں کچھ نقصان بھی ہو جاتے ہیں جیسے کہ میرا یہاں پر لیمپ ٹوڑ گیا مطلب لیمپ گرا مجھ سے بائی مسٹیک ہاتھ لگا اور اس کا یہ پورا جو گلاس تھا اوپر شیئر تھا یہ ٹوڑ گیا ہے تو اس کو اب میں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی تو ویورز اب روم اور واش روم کے بعد کچھن کا کام سٹارٹ کروایا ہے یہاں پر ویسے جو کچھن ہے وہاں پر اس طرح کی بخاری بنائی جاتی ہے ضروری نہیں یہ کھانا پکانے کیلئے ہوتی ہے جب کوئی بڑی تقریب ہو تو بڑے برطن میں کھانا بنانا پڑے تو بھی یہ کام آتا ہے ویسے یہاں پر تھرن میں بہت زیادہ آگ سیکھنے کیلئے بھی اسے جلاتے ہیں تو میری کچھن میں یہ نہیں ہے اور میں نے نہیں بنوائی تھی کیونکہ اب یہاں پر الیکٹرک ہیٹر وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھڑ میں گرم ہیٹ وغیرہ کے لئے سو میں نے ہیٹر رکھے ہوئے میں نے اپنا کچھن امریکن کچھن ہی بنوانے کا سوچا ہے تو اب پودوں کی طرف آتے ہیں جو میں پلانٹ لائی تھی یہ کچھ دن بعد کی ویڈیو ہے کچھ ٹوینٹی ڈیز ہو چکے ہیں ویسے ویک رکھنا تھا تو کام کی وجہ سے میں نہیں رکھ سکی تو یہ پچھلی ویڈیو میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے گھر کا گیراج بن رہا تھا اور یہاں پر نیچے یہ تھوڑی ہمارا آؤٹڈور ایڈیا تھا جہاں پر ہم شام وغیرہ میں بیٹھتے ہیں تو یہ بھی تھوڑا بھائی نے چینج کروایا ہے یہاں پر انہوں نے ٹاف ٹائل لگوائی ہے اور اس کو تھوڑا بڑا کروایا ہے تو یہ میں نے وسکی بھی تھوڑی سی ویڈیو بنا لی یہاں سے نیچے اتر کے میں تھوڑی سی ویڈیو دکھا رہی ہوں آپ کو یہ تھوڑی سی چھوٹی سی ایک جگہ ہے جہاں پر جاندور پہلے باندھے جاتے تھے تو اب بھی بھائی نے بکری رکھی ہوئی چھوٹی جو بلیک کلر کی بکری ہے اس نے اب بھی بچہ دیا ہے بکری نے آج ہی دیا تھا تو اس کی بھی میں نے چھوٹی سی ویڈیو بنا لی یہ ہماری روڈ ہے تو یہاں تک گاڑی آتی ہے پر کشمیر کے راستے بہت خطرناک ہیں پر یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں ڈرائیورز ہیں وہ یہاں پہ ڈرائیف کر سکتے ہیں واقف ہیں اپنے راستوں سے اور یہ نیچے بھابی کے گھر کا دروازہ تھا یہاں اب میں اپنے گھر سے اوپر آ گئی اپنے خالہ کے گھر انہوں نے تھوڑے سے بودے لگائے ہیں تو میں یہاں آئی تھی تو میں نے سوچا مٹی لے کے جاتی ہوں آج اور اپنے بھی پلانٹس لگاتی ہوں ایک یہ بودہ تھا روز کا جس کو میں نے پرانی بکٹ میں لگاوا تھا اسے نکال دیا اس کی بھی مٹی چینج کرلوں گی یہاں سے تو بھی مٹی لے کے جا رہی ہوں باقی کی ویڈیو میں آپ سے اپنے گھر میں جا کے شیئر کر دی ہوں کہ میں نے اسے کیسے لگایا خالہ نے مجھے تھوڑا گائیڈ کر دیا تھا یہ اوپر سے ہماری گھر کا تھوڑا سا نظارہ شیئر کر رہی ہوں یہ گری پینٹ اور وائٹ چھت جس کے پر گرین ٹینک ہے یہ ہمارا گھر ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے کچھ بکٹ اس میں میں نے اس نائف کی ہیلپ سے ایزیلی سراخ ہو رہا ہے ایک ہاتھ سے میں نے موبائل پکڑا تھا تو تھوڑا ریکارڈ کر رہی تھی سٹینڈ اندر تھا تو میں نے ایسی پکڑ کے اسے کٹ کر لیا کچھ ہولز کر لیا یہ مجھے خالہ نے گائیڈ کیا تھا اتنا ہو کہ اس میں سے پانی تھوڑا کروس ہو جائے بلکل اندر جھمہ نہ ہو ہوا بھی مٹی سے گزر سکے جو ریڈیمنٹ ہوتے ہیں گھمبلے ان میں بھی ایک سراخ تو ہوتا ہے شاید پانی کروس ہونے کے لیے تو میں نے ان کے کہنے کے مطابق اس میں سراخ کر لیا ہے میں بھی فرس ٹائم پودے لگا رہی ہوں تو میرا بھی پہلا ایکسپیرینس ہے لیٹس سی کیا ریزرٹ آتا ہے ابھی تو میں یہ دو پودے لگا رہی ہوں انشاءاللہ اگر اچھا ریزرٹ آیا تو میں دوسرے بھی لگاؤں گی یہ اس روز کے جس میں یہ روز کا پودا لگا تھا اسی بارٹی میں سے ایک ہی چھوٹا سا پودا اور ملا ہے مامی بتا رہی تھی کسی پھل کا پودا ہے کسی نے بیچ ڈالا ہوگا تو لگ گیا ہے جیسے آڑو یہ خوبانی کا لگ رہا تھا دیکھتے ہیں یہ کون سا پودا بنتا ہے تو ابھی میں الگ سے ایک پینٹ کے باکس میں لگا دیتی ہوں تو میں نے یہ پوٹس وغیرہ میں بکٹ میں تھوڑی سی مٹی ڈال کے اور ایک میں روز کا لگا دیا ہے پودا اور اس میں پھر دوبارہ سے مٹی بھر رہی ہوں اسی طرح میں دوسرے پارٹ میں بھی لگا دیتی ہوں آئی ویش میرے پلانٹس اچھے سے لگیں اور انشاءاللہ پھر میں اور بھی پلانٹس لگاؤں گی اپنے گھر کے پورے اراؤنڈ پلانٹس لگانا چاہتی ہوں تو کچھ ڈی آئی وائرز کر کے اس کی ایک کیاری بناؤں گی کچھ آئیڈیز ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ وہ بنانے کی کوشش کرتی ہوں یا کمنگ سون آپ سے وہ ویڈیو شیئر کرتی ہوں تو یہ ہے دو دن بعد کی ویڈیو جس میں سلیپ اور بلوک وغیرہ خوش کو چکے تھے تو مستری صاحب سلیپ کو اپنی جگہ پر رکھ کر پلستر کر رہے تھے اور یہاں پر کچھ چینجنگ کروای تھی سنگ پہلے کارنر پر تھا وینڈو کے سامنے کروایا ہے اور کارنر پر فریج کی جگہ بنوای جس کی وجہ سے کام کافی ہو گیا تھا مطلب کٹنگ وغیرہ کرنی پڑی کافی بڑھ گیا تھا کام تو اب باقی کا کام میں آپ سے شیئر کروں گی نیکسٹ ویڈیو میں اس کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا تاکہ آپ میری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ تھانکس پور ووچنگ تاکہ نام کافی ہے تُو آلی شاہ حسبی ربی جلاللہ